آج جن حالات سے امت گزر رہی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تنقید توہین ماز اللہ پہلے ایک زمانے میں جب ایران میں اسماعیل شاہ آیا تھا تو ہمارے اقابر نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایران کے لوگ تھے آل سنت مگر ان کے کرتوت اور وفض والے بن گئے تھے یہ بقائدہ امام ابراہیم مالکی نے اپنی کتاب امدت التحقیق فی بشاری آل صدیق کے اندر یہ لکھا کہ سنیوں میں یہ چیز سرائت کر گئی آج ایک اہم حوالہ اس سلسلہ میں میں پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس وقت کا وہ ایک فریضہ ہے جس پر میں متنبع کرنا چاہتا ہوں یہ رود الریاہین امام یافی کی کتاب ہے اور اس کے حاشیے پر امدت التحقیق فی بشاری آل صدیق امام ابراہیم مالکی کی کتاب ہے مجموع طور پر اس کا صفحہ نمبر 132 اور 133 اس پر یہ بات لکھی ہوئی ہے اور بات جو ہے وہ عام بندے کی نہیں حضرت سیدی علی الخواس رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کا فرمان ہے اور اس میں امام شعرانی بھی اس کے ناقل ہیں کہتے ہیں سیدی علی خواس سے میں نے یہ سنا آپ فرماتے ہیں لا یکفی فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یحبہم المحبت العادیہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت میں یہ کافی نہیں ہے عمومی اور عادی محبت ان سے کی جائے یعنی پوچھے جائے محبت کرتے ہیں صحابہ سے وہاں سارے کرتے ہیں محبت ہم کرتے ہیں آپ نے محبت کی شرائط بیان کی یعنی محبت کا میعار کے محبت کیا ہونی چاہیے اور یہ انہیں اس وقت ضرورت پیش آئی جب ایسے حالاتیں جن سے آج ہم گزر رہے ہیں جب بڑے بڑے گدی نشین بڑے بڑے سادات بڑے بڑے شیخ العدیس مفتی مسلسل مدہنت کا شکار ہوئے چپ ہو گئے یا خاموش حمایت کرنے لگے زبانیں گونگ ہو گئیں حضرت علی خواس آپ کہتے ہیں یہ کافی نہیں محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یا جو کہ زمانے بدلتے ہیں کبھی آزمائش محبت اہل بیعت رضی اللہ عنہ کی بنیاد پر ہوتی ہے اور کبھی آزمائش محبت صحابہ رضی اللہ عنہ کی لحاسی ہوتی ہے اور کبھی دونوں کے لحاسی ہوتی ہے یہ انہوں نے اس زمانے کی بات کی جب آزمائش محبتیں صحابہ رضی اللہ عنہ کی لحاسی ہوتی ہے اور لوگ جب کہا جاتا ہے محبت کرتے ہیں ہم سارے محبت کرتے ہیں لا یک فی محبت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یحبہم کہ ان سے محبت کی جائے اگر فائل معلوم بنائے این یحبہم کہ کوئی ان سے محبت کرے کیسی المحبت العادیہ فارمیلٹی والی محبت کہتے ہیں ہم پہ واجب ہے اور واجب ایسے مقامات کے لحاظ سے فرض کے معنی میں ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر ایسے حالات ہوں جیسے اب ہیں آزمائش کے لحاظ سے ورنہ تو ہر وقت ہی فریضہ تو فریضہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں صحابہ سے آدھی محبت کافی نہیں بلکہ حقیقی محبت فرض ہے کیسے کہتے ہیں اگر حبہ صحابہ پر ہمیں عذاب بھی دیا جائے لوگ سزائیں دیں تو کہتے ہیں سزائیں تو برداشت کر لیں مگر حبہ صحابہ سے باز نہ آئیں یعنی زمانے میں کبھی لفظ عذاب بولا مراد یہ ہے تشدد حکومتوں کا لوگوں کا ظلم امام علی خواش نے کہا لوکنہ نعذبو اگر ہمیں عذاب دیا جائے کس وجہ سے من جیہت محبتنا لہم اس وجہ سے کہ ہم صحابہ سے پیار کیوں کرتے ہیں صحابہ سے پیار کی بنیاد پر گرفتاریاں ہوں جیلے ہوں کوڑے لگیں عذاب ہو تو حضرت علی خواش فرماتے ہیں واجب ہے ہم پر لا نرجیو ام حباتہم ہم ہر ظلم تو برداشت کر لیں مگر غبے صحابہ سے باز نہ آئیں ایسے حالات تاریخ میں پہلے بھی آئے جن حالات کا آج ہمیں سامنا ہے اور ہمارے اکابر یہ لکھ گئے آپ نے فرمایا کہ تم نے تاریخ میں پڑا ہے توحید کے لئے لوگوں کو تڑپایا گیا حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے گئے امام علی خواش نے کہا جس طرح حضرت بلال توحید کے لئے ہر ظلم پرداشت کر گئے ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا حبہ صحابہ کے لئے بھی یہ باقیدہ لفظ لکھے انہوں نے اور یہ اس وقت ہے جس وقت سادات اہل سنت کا ان صحابہ کی وجہ سے سارا دین آیا اور جب وہ آ کر پارٹی بازی میں چلے جائیں یا رشتہ داریاں دیکھیں آج کئی آستانوں پہ ایران کی ایٹی ایم گردش کر رہی ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں فوٹو سیشن ہوتا ہے اور اپنی پیٹ کو وحدت امت کا نام دیتے ہیں اور پھر گنگ ہو چکی ہے صبح نہیں جس طرح کسی مکان کو لوٹنا ہو تو پہلے پہلے دار کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دروازے پہ کھڑا ہے بلا وجہ ہمیں ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا رب کعبہ کی قسم حچر کو ہوگا یہ معلوم یہ سارے کسی نہ کسی طرح اللہ ما شاہ اللہ اس چین کا حصہ بنے آج صحابہ کے گستاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں کہ صحابہ کے گستاخ کے پیچھے کھڑا ہونا کتنا جرم ہے اور حب صحابہ کے قربانیاں مانگتی ہے حضرت علی خواس آپ نے یہ لکھا فرماتے ہیں لَوْكُنَّ نُعْزَبُ مِن جِہَةِ مَحَبَّتِنَا لَهُمْ لَا نَرْجِوَا لَا نَرْجِوَا لَا مَحَبَّتِهِمْ كَمَا لَا نَرْجِوَا لَا مَحَبَّتِهِمْ كَمَا لَا نَرْجِوَا لَا مَحَبَّتِهِمْ تین صحابہ کے نام لے کر حضرت علی خواس نے کہا جیسے دینِ برحق کے لئے توحید و رسالت کے لئے حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی訂ہ نے تشدد برداشت کر لیا مگر اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑا جس طرح حضرتِ صحیب رضی اللہ تعالیٰ訂ہ نے تشدد برداشت کر لیا مگر توحید و رسالت کا نظریہ نہیں چھوڑا جس طرح حضرتِ امار رضی اللہ تعالیٰ نے مشرقوں کا تشدد برداشت کر لیا مگر دینِ برحق کو نہیں چھوڑا حضرت علی خوانس کہتے ہیں کہ حمد تک ہم بھی ہر تشدد برداشت کر جائیں گے مگر حبے صحابہ کو نہیں چھوڑیں گے پہلے ان کا ذکر کر کے یعنی جیسے پورے ایمان اسلام کے لحاظ سے توحید و رسالتواری اس وقت جنگ تھی کہ جو کلمہ پڑھتے تھے کفارِ مکہ بانتے تھے مارتے تھے تو حضرت علی خوانس رضی اللہ تعالی نے کہا جیسے انہوں نے تشدد برداشت کیا مگر توحید کو نہیں چھوڑا کہا حبے صحابہ پر بھی ایسی آزمائش ہوگی حبے صحابہ پر بھی ایسی قربانیاں مانگی جائیں گی حبے صحابہ پر بھی اس طرح کے حالات بن جائیں گے اور آج وہ حالات ہیں اور ہم یہ حوالہ پوری ذمہ داری کے ساتھ آج کے وقت کی ایک آواز سمجھ کے پیش کر رہے ہیں اور لوگ محسوس کریں اس چیز کو بڑے بڑے ستون چھت کے نیچے سے سینٹ پی ہو گئے اور یہ پروائی نہیں کی کہ چھت قیمتی کتنی ہے اور چھت کے نیچے کیا کچھ قیمتی ہے اپنی سہولتوں کے لیے اپنے بابا کے لیے اپنے بلے بلے کے لیے آج ہے اس جہاد کا وقت جو سیدنا بلان رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا امار رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا صحیب رضی اللہ تعالیٰ نو نے کیا توحید اور رسالت کے لیے حتری خواس نے کہا یہ زمانہ اس طرح کی حالات یہ کہنے لگے یہ آدھی محبت نہیں چلتی یہاں بلال والی محبت چاہیے بلال کی جو توحید سے محبت تھی سیدنا بلال کی جو رسالت سے محبت تھی وہ محبت آج درکار ہے حبے سیابا میں اس محبت پر اس محبت پر قیم رہنا ضروری ہے اور فرماتے ہیں پھر آگے بعد میں ایک اور مثال دیتے ہیں کیسی محبت کیسی قربانیاں فرماتا ویسی قربانیاں جیسے خلق قرآن کے مسئلہ پر امام احمد بن حنبل نے دی حکومت خلاف تھی رمضان میں گرفتار ہوئے امام احمد بن حنبل اور وہ کھوڑے جو نے مارے گئے وہ تھے کہ ہاتھی کو لگے تو وہ بھی نیچے زمین کو لگ جاتا تھا امام نے حلت روزہ میں سارے کھوڑے برداشت کیے حضرت علی خواس کہتے ہیں اس طرح بھی اگر تجھ سے ہو تو پھر بھی حبے صحابہ سے پیچھے نہ آنا کیونکہ یہ فریضہ ہے جیسے ان لوگوں نے نبھایا یہ نبھانا پڑے گا آج اس کے فریضہ ہونی کا بیان مشکل ہو چکا ہے اس قدر اس پر قربانیاں دینے کا اصلاف نے لکھا کہ ایسا وقت جب آئے تو پل پلے نہ ملنا بلکہ حبے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ساری مسئلتیں ساری مشکلیں آج کچھ لوگوں کو صرف اتنا ہے کہ اگر میں صحابہ کا نام لوں گا تو میرے پھر جلسے توڑے ہو جائیں گے میرے ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے میرے نظرانے مارے جائیں گے یا مجھے دوسری کمپنی پھر آلِ بہت کا گستاک کہنا شروع کر دے گی ارے بندے کا دل پاک ہونا چاہیے یہ الٹے لٹک کے بھی تو گستاک کہیں تو ان جانمیوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے معاملات اللہ سے کلیئے ہونا چاہیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کلیئے رہنا چاہیے سادات کرام سے اہلِ پہتی اطہار صحابہ کرام رضی اللہ ہوتا اللہ ورنہ حق پرستوں کو رکنے کے لیے ہمیشہ الزام تو لگے کیا امامِ آزم ابو حنیفہ پہ الزام نہیں لگا بڑا بھاری الزام کیا امامِ بخاری رحمت اللہ پہ الزام نہیں لگا بڑا بھاری الزام کیا امام احمد رضا بھاری رحمت اللہ پہ الزام نہیں لگا بڑا بھاری الزام اگر لونڈوں کے الزام کی وجہ سے آزانیں بند ہو جاتی ہیں تو کم سے دین بند ہو جاتا لہٰذا ڈک جاؤ یہ آزمائش ہے حبہ صحابہ کے لحاظ سے اس معاشرے میں جھنڈے لہرہ رہے ہیں حبہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور یہ بڑی اچھی بات ہے مگر ہر دوسرے دن کوئی بھکتا ہے صحابہ کے خلاف چینلوں پر مدارس میں مساکد میں گلیوں میں محلے میں اور دفاع کے لیے جنہوں لٹنا تو ان کو نیند آئی ہوئی ہے اور وہ بھی سوچ رہے ہیں علی خواس کا فتوہ سنو اور ناموسے صحابہ پر پہرہ دینے کے لیے وہ کردار ادا کرو جو حضرت بیلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کے لیے کردار ادا کیا تھا یہ لفظ لکھے فرما جس طرح مسئلہ خلقِ قرآن کے اندر امام احمد بن حنبل نے کردار ادا کیا پھر اتفہمال لم یحتمل فی حبہ صحابہ تے مسلا ما حملہ اولائے فرما جو بندہ ایسی قربانی نہیں دیتا حبہ صحابہ میں جیسی قربانی حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے دے گئے توحید کے لیے رسالت کے لیے حضرت سہینب حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل جیسی قربانی مسلا خلقِ قرآن میں دے گئے تو یہ حضرت علی خواص کہتے ہیں جو حبہ صحابہ میں ایسی قربانی نہیں دیتا فَمَحَبَّتُهُ مَدْخُولَ کہا اس کی محبت محبت نہیں جس محبت پر کل قیامت کے دن پاس ہونا ہے اور جنت جانا ہے یہ وہ محبت ہے کروڑوں تیر بھی لگ جائیں پھر بھی حبہ صحابہ کا نعرہ بلند کرتا رہے حضرت علی خواص کا اگلا جملہ فرماتے ہیں گوھروں فکر کر تدبر کر ہے میرے بھائی تدبر کر کہ صحابہ کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے انہیں جو کوئی کہتا پھرے کہتا پھرے ان کی ناموس کا کیا کوئی وارث نہیں ہے کہتا ہے فَتْعَمَّل تدبر کر يَا خِی فِي نَفْسِكَا فَرُوَمَا تَكُونُ مَحَبَّتُكَا مَجَازِيَا لاحقیقیہ کہا یہ جو تو محبت لیے پھرتا ہے پوچھنے پر کہتا ہے میں بھی محبت صحابہ ہوں کہتا ہے یہ کہ یہ ایسا تو نہیں تیری مجازی محبت ہے کہا اپنی محبت کو حقیقی بنا اپنی محبت کو حقیقی بنا دوسمنہ صحابہ کو پتا چلے ہر گھر میں محبت صحابہ ہے ہر گلی میں محبت صحابہ ہے ہری مسجدے محبت صحابہ سارے ادارے ساری درگاہیں خانکاہیں آج دھاندلی مشی ہوئی ہے گستاخی بھی انہی کی ہوتی ہے اور پھر اوپر جو ان کا تحفظ کرے پرچے بھی انہی کے خلاف کٹے جاتے جیلوں میں بھی انہی بند کیا جاتا اس بنیاد پر آج اس مسجد رضاہ مجتباہ سے یہ پیغام محبت علی خواص کا نشر کر رہا ہوں اور اس وقت کا یہ اس وقت کی یہ ایک بہت بڑی ادان ہے یعنی سارے غور و فکر کریں کہ سوسائٹی میں ہو کیا رہا ہے اور ایک پوری سائیڈ اسلام کی جن کے ذریعے سے اگر یہ راوی قرآن کے ان کا دین اور ایمان اس پر لوگوں کے حملے ہوگا پہلے پھر قرآن کے حفاظت کیسے ہو سارا دین تو ان کے ذریعے آیا انہوں نے اس کو روایت کیا ہے اس بنیاد پر حضرت علی خواص نے اس وقت یہ محسوس کیا اور حب سہابہ کے لحاظ سے بطور خاص یہ سارا مضمون لکہ حب سہابہ کے لحاظ سے کہ یہ آزمائش یہ قربانیاں اگر تم کہتے ہو کہ محب ہے لیکن ڈٹ نہیں جاتے اس محبت کے لیے کہ یہ مجازی ہے حقیقی محبت بناو اگر حقیقی ہوگی تو کیا ہوگا فرماتے ہیں پھر یہ ہوگا اس ومراتہ یوم القیامہ فرق قیامت کے دن پھر تو اس کا پھل کھائے گا پھر اس درخت پہ پھل تو یہ نظر آئے گا محبت جو سہابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اس بنیاد پر یعنی حالات میں چلتے چلتے اسی نحج پر آج یہ صورتحال جس میں ہم گزر رہے ہیں رب زلجلال اس ملک کو ہم نواشتی کا گے ورہ بنا ہے